سلام علیکم ویورز باکس مانگوا ہے سپیشل باکس ہے ابھی انتیس کے لئے دیکھا تو ہم نے بھی نہیں ہے کیونکہ انباکسنگ نہیں گی ابھی انباکسنگ کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسا باکس ہے آجی خیزر بھائی آجی ابوبکر بھائی یہ ہم نے اپنے پیارے بھائی منیر بھائی کے لئے مانگوایا جو سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کی فرمایش کی تھی کہ خیزر بھائی اس میں ہمیں وہ باکس شاید جس کے اندر سکوپ بھی آ جائے تو ہم پہلی دفعہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم نے یہ باکس مانگوایا اس کی بیلڈ کوائلٹی دیکھیں گے یہ کیسا ہے اس کے بعد اس کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو مارکٹ میں بارہ سے تیرہ ہزار روپے کے سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ فول ان فائنل آپ کو گیارہ ہزار روپے کا ویدہ ڈلیوری مل جائے گا تو ابو بکر بسم اللہ بڑھ کے اللہ کا نام لے کر اس کی انبوکسنگ کریں تو پہلے فرس ٹائم اس ابو بکر بھائی ہاوس ہے ٹھیک ہے تو اس کی بیلڈ کوائلٹی دیکھتے ہیں کتنا مضبوط ہے سارا کچھ اس کا چیک کریں گے ٹھیک ہے اور ایک دعا پھر سے منیر بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا تینکیو اور اس کے علاوہ تھوڑی سی منبات اور منشن کرنا چاہتا ہوں تو جو بھائی کیش آن ڈیلیوری پہ کہتے ہیں خیزر بھائی کہ ابو بکر بھائی کیش آن ڈیلیوری کا آپ کرتے ہیں بھائی کیش آن ڈیلیوری کا ہم نہیں کرتے ایک ہی کیش آن ڈیلیوری کا کیا ہے تو اس کے عبرتناک سبق مل گیا ہے یہ نوید صاحب ہیں کہاں سے ہے ابو بکر بھائی شداد کوٹ بلوچستان سے سپیشل نوید بھائی آپ کے لیے ٹھیک ہے ان کے لیے ہم نے انہوں نے کہا تھا کہ پانچزار ربو بکر بھائی کو انہوں نے بیانے کے بھجوائی تھے دو تین دن ہوگے کتنے دن ہوگئے ہیں پرسو بھجوائے تھے انہوں نے ٹھیک ہے دو دن ہوئے ہیں تو دو دن کے بعد ارجنٹ کہہ رہے ہیں ارجنٹ مجھے چاہیے آپ ایسے چاہیے ہیں کیش آن ڈیلیوری پہ منگوائیں اس کو چیک کریں چیک کرنے کے بعد ہمیں بھجوائیں ہم نے بھائی وہ کیش آن ڈیلیوری پہ منگوائی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ جب ہمارے سٹی میں پہنچی ہے تو ہم وہاں سے جب جانا تھا ہم نے ان سے رابطہ کیا کہہ رہے ہیں ہم میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ خود اس کو چیک کریں چیک کرنے کے بعد ویڈیو بنا کے پھر ہمیں آپ بھجوائیں گے مجھے وہاں پہ کیش آن ڈیلیوری کے پیسے دینے پڑیں گے بھائی یہ مزاق ہے مجھے آپ خود بتائیں آپ خود سمجھدار ہو ٹھیک ہے تو اوپر سے اور اس کے جو آنے کے جانے کے وہ بھی چارجز تھے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے مکمل طور پر وہاں سے ڈیلر کو پے کر کے ٹھیک ہے اپنی طرف سے پے کیے ہیں ٹھیک ہے اور نوید بھائی آپ کے جو دوست کہہ رہے تھے کہ آپ کے پانچزار ڈوب گئے آپ کو کبھی پیسے نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کے بعد آپ کا ایزی پیسہ آکاؤنٹ نمبر بھی ابوبکر بھائی کے پاس موجود ہے تو اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آپ کو پیمٹ بجوا دیں گے جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے وہاں سے آپ کیش ڈیلیوری لے لیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ فراد ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بھائی ویلیو نہیں ہوتی پانچزار کی اتنی ٹھیک ہے لیکن جب آپ سیدھی طرح ہمیں کہہ دیتے کہ ابوبکر بھائی کہ ہمیں شہداد کورٹ میں ہی ڈیلیوری چاہیے ٹھیک ہے اس کے بجائے آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے پاس منگوائیں اس کو ویریفائی کریں پھر جہاں سے کیش ڈیلیوری کریں تو ہم میں خود بڑا پریشان ہوں اس فلوسفی سے ہے ابوبکر بھائی یہ کہاں کہاں کا مجھے سمجھ تو نہیں آرہی بھائی تو اس وجہ سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو آپ نے جہاں سے کیش ڈیلیوری مانگوانی ہے وہی سے مانگوالے ہم سے کیش ڈیلیوری والے بھائی رابطہ نہ کریں کیونکہ ہم نے ایک ایک جس ویریفائی کر کر کے مانگوانی ہوتی ہے اور یہ منیر بھائی ہیں اور ان کی میں نے بتایا ہے اس کے علاوہ ہم نے پھر ریسینٹلی جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں کونسی پی سی پی منگوالے ہم نے پی وان تھا ایک لاکھ ستر زار پر کے اماؤٹ کی وہ اس بندے نے پاکستان سے بھیجوا دی ہیں ایک بندے نے ایک لاکھ پچیس زار بھیجوا دیا پی پی انتیس کے لیے ان کے تو آئے پڑے ہیں ان کے تو الحمدللہ کہیں نہیں گئے ٹھیک ہے آپ کو مطلب اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی کہ یہ پہلے منگوالے ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بندہ ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے جب ہم یہاں پہ آپ ڈیلر کے ساتھ ابو بکر بھائی اگر الگ سے وہ راض ہوا پڑا ہے خیزر بھائی میں آپ کو بار بار منع کر رہا تھا کہ آپ کیش آن ڈیلیوری والا کام نہ کریں کیش آن ڈیلیوری والا کام نہ کریں اس کے باوجود آپ نے کیش آن ڈیلیوری منگوائی ہے تو اس وجہ سے ڈیلر کے ساتھ بھی ہماری بس کیا کریں اللہ خیر اللہ ان کو ہدایت دے ایسی لوگوں کو اور جہاں سے نوید بھائی آپ کو مل جائے گی تو آپ وہاں سے لے لیں اور کوئی مسئلہ آ جائے پھر دوبارہ ان سے آپ رابطہ کیجئے گا کہ ہمارا یہ پرابل ہمارا ہے مسئلہ سالف کر لیں تو وہ آپ کی بات سن جائے تو پھر ابو بکر بھائی اور مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے آپ کی بات سن لی تھی اس کے بعد وہ ڈیلر سے رابطہ تو نہیں کرتے ابو بکر بھائی کا نمبر ہوتے اور خیزر بھائی کا نمبر ہوتا ہے خیزر بھائی یہ ادھر نہیں ماری یہ سکوپ زیروں نہیں ہو رہی یہ کونسا پیلٹ چلا ہوں یہ کونسا چلا ہوں بھائی جس بندے سے آپ نے لی آپ کو تو چاہیے تو اس سے رابطہ کریں بھائی جس بندے نے آپ کو دیا سکوپ دیا ہے تو اس سے رابطہ کریں کیوں زیروں نہیں ہو رہی اس نے گھن دیا چیزہ کیوں نہیں ماری تو آپ کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے رافتہ کریں جس سے آپ نے لیے تو اس کے باوجود آپ کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے آپ ہم سے معلومات لے رہے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے ٹھیک ہے نا تو جب لیتے وقت تو ہمارا ایکسپیرینس یاد نہیں آئے تھا جب آپ نے چیز لے لی خراب چیز آگی تب ہمارا ایکسپیرینس آپ کو یاد آ رہے چلے ابو بکر بھائی چھوٹا سمیسی دینا تھا بھائیوں اور نوید بھی لازمی اس دوست کو بتائیے گا کہ یہ آپ کے پانچ ہزار آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ ابو بکر بھائی نے بھجواتی لازمی آپ بتا دیجئے گا ٹھیک ہے نا تاکہ آپ بھی اپنے وہ علاقے میں ہونا جو آپ کے دوست ہیں بعض دوست بھی ابو بکر بھی بڑے ہوتے ہیں نا کہ میں نے رکا بھی تھا تم نے بھجوا دی تھی تم نے کیوں بھجوائے تھے یہ پانچ ہزار روپے ٹھیک ہے نا میں نے رکا بھی تھا تو آپ اس کو دکھائیے گا پھر یہ میسج آگئے آپ بتاؤ آپ کیا کہتے ہو ٹھیک ہے نا اب یہ بھی اس کو کوئی کہا کس مو سے میں کوئی معلومات نوں گا ٹھیک ہے یہ بھی اسے کہ دیجئے گا ٹھیک ہے بھگر بھائی کیا یہ سائے سے کھول لیں اور اوپر سے کھول لیں اس نے اس نے کھول لیں اس کو نا میں ایک مرے خیشو اس کو پیچھے دے آہ یہ دیکھیں یہ اوپر سے کھول لیں اوپر سے کھول لیں بڑے گا بھگر بھائی بہت آفٹ پیکنگ ہے اس کی ٹھیک ہے میں کھچھتا ہوں چھوڑیں اس کو اوپر سے کھول لیں بڑے گا بھگر بھی یہاں بیچ میں سے کھول لیں پڑے گا نا پیکنگ ماشاءاللہ کمال کی ہے واکس کی دل خوش ہو گیا دل خوش ہوتا ہے جب چیز اچھی پیک ہو کے آئے دل خوش ہوتا ہے علی بھائی آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصور طریقے سے پیکنگ کر کے بجوائی ہے ہماری بیس ٹوشز آپ کے ساتھ ہیں آپ ایسے اچھے طریقے سے کام کرتے رہیں ماشاءاللہ فرس ٹائم آپ سے چیز مگوائی ہے اور واقعی دل خوش ہو گیا علی بھائی آپ کی چیز علی بھائی کی تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے تنزستی دے آمین سمہ آمین ماشاءاللہ بھو بکر بھائی یہ بہت خوبصور ہے آ گیا بھائی یہ دیکھیں منیر بھائی آپ کی بیوٹی کوئی مسئلہ ہے اس میں خطر کی ضرورت نہیں ہے اب بھائی اس کی بیلڈ کو آر ٹی پڑھیں کیسی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا نرم ملائی دیکھیں منیر بھائی جیسا آپ نے کہا تھا ویسی چیز آپ کے لئے منگوائی ہے انشاءاللہ اور یہ ابو بکر بھائی اس میں تو یہ ہے ابو بکر بھائی چیز اس میں سکوپ لگا کے آپ رکھنے ہیں اللہ خیر صلی اللہ کو جب آپ نے نکالنے ہیں تب نکالنے لیکن اس کے بعد کچھ کپڑے ڈالے ہیں ہاں کوئی ایشو نہیں ہے اب بسکو بند کریں بکر بھائی ایک دفعہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت زبردست اور بلڈ کوارٹیز کی ماشاءاللہ بہت ہی کمال کی ہے سٹرونگ ہے دیکھیں فائبر مضبوط قسم کا فائبر استعمال کیا گیا لائٹ ویٹ اتنا وزن بھی نہیں ہے آپ اس میں چیز ڈالیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹی سی اور ویڈیو ہے وہ آپ کو ایڈ گئے یہ کس بھائی کی ہے یہ ہے جی شفقت بھائی شفقت بھائی آپ کی ہم جو گھر پڑی تھی خراب ہوئی پڑی تھی آپ کی بلیک نائٹ گیمو کی ماشاءاللہ اس کا سٹوپر ہم نے بنوالیا تھا میں نے گئے ایک دفعہ پھر سے آپ کو دکھا بھی دیں یہ دیکھیں یہ بلیک نائٹ ہے یہ بھائی دیکھیں اور اس میں ہم نے ان لوڈ والا سسٹم بھی بنا لیا تھا یہ دیکھا ہے مجھے یہ دیکھیں مجھے دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو لوڈ کر دیں لوڈ کر دیں خاتھو یہ اس کا سٹوپ یہ بنوالیا تھا میٹل کا بہت ہی زبردست ہے یہ تو ویسے یہ فلاسکر کی ٹوٹی گنے لیچے آنسار یہ ٹوپر ملک ٹوٹی کی آرکت ہے آپ پتہ نہیں چاہتا لوڈ جیسے ان لوڈ ہوئی ہے یہ لوڈ ہوئی ہے یہ لوڈ ہوگی ہے یہ لوڈ ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ لوڈ ہوگی ہے لوڈ اور اس کاریگر کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ابوبکر بھائی انیس بیس کا فرق نہیں آنے دیتا بھائی وہ انیس بیس کا فرق جیسے دیکھیں کمپنی بھی اتنی زبردست نہیں بناتی اگر کمپنی اتنی ہوتی اکل ماند ہوتی تو پھر یہ ایسے بنا لیتی بس وہ جان بوجھ کے پیسے بچانے کی چکر میں کہ وہ نیچے سے انہوں نے پلاسٹیک سیٹ کر دیا وہاں پر اچھی کوالٹی کبھی بنا سکتی تھی پیسے اچھی کوالٹی کے لیے لیتے ہیں پیسے اچھی کوالٹی کے لیے لیتے ہیں چیز نگارہ بنا کے بے لیتے ہیں گیم بو شیم آن یو گیم بو کمپنی اچھا کام کیا کرو یار اچھا کام کرو گے تو لوگ آپ کو پسند کریں گے ورنہ صرف جو گیم بو شیڈ وان تھاوزنڈ ہے وہ اچھی ہے لیکن اس میں بھی سٹاپر کا پرابلم ہے ٹھیک ہے جب ٹوٹتا ہے تو لوگ وہ بھائی ہے محسنہ اللہ بھائی وہ ریپیر کر کے دے دیتے ہیں تو سلام اللہ بھائی آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں گیم بو بھائی آپ کو تھوڑا سا امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہتر کریں کوالٹی کو گیم بو علیہ السلام اللہ بھائی بلوائی نہ لیں ہاں گیم بو ہاں سپین میں بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اتنے اقل مند ہو کے آپ کو اتنی اچھی چیز بنا کے لائٹ ہر چیز پریشر بھی اس کا کمال کا ایک ہر چیز آپ نے اچھی بنائے لیکن ایک چیز آپ سے کہاں کمی رہ گئی ٹھیک ہے تو وہ آئیں سنا اللہ بھائی سے بورے والا سے سیکھیں ہاں تو آپ کو تھوڑا سا کوئی سیکھنے کو ملے گا تو انشاءال نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملکات ہوگی تو دعاوں کی درخواست ہے شفقت بھائی یہ آپ کی بیوٹی ہے بھی انشاءاللہ آج ہی بھیجوا دیں گے آپ کو انشاءاللہ آپ کے تک پہنچ جائے گی مندیر بھائی آپ کا سمان پی پینتیس یہ بیگ ہاکی دو سکوپس کچھ ٹن تھے اور جو سمان ہے آپ کا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو آج آج ڈیور کروا دیں گے دعاوں کی درخواست ہے ہنسے رہیں مسکراتے رہیں پاکستان زندہ باد یہ باکس ہوئے آپ کا ٹھیک ہے بڑے پیچھے جو بڑا باکس پیکٹ ہے نا اس میں باکس اوپر والے میں پامپ ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ آ جائیں یہ والا ٹھیک ہے اس میں پی ہفٹین ہے دو ہاکی سکوپس ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا کہا گیا یہ والا پارسل ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ ایک دو دنوں تک آپ کو مل جائے گا یہ آپ کا پارسل ہے پینتیس والا ٹھیک ہو گیا سکوپس پیکٹ ہے ایک باکس بھی ہے ٹھیک پینتیس بھی ہے اور ٹھیک ہے یہ شفقت بھائی کا یہ شفقت بھی آپ کا بھی پارسل ہے انشاءاللہ یہ ہم دنوں تک جو بھائی ہے نا اوپس میں آئے ٹھیک ہے نا ایم اٹھیک ہے نا ایم اٹھیک ہے اوپس میں آئی یہاں سے دلیور کروا کے آپ کو رسی دے بھی جوالے دے شکریہ یہ سیلڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ ایم اٹھیک ہے نمبر بھی آپ سینڈ کروں ٹھیک ہے نا یہ سیلڈ گروہ دیا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو اپن کریں گے پھٹی ڈسلڈ 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 ڈسلڈ